سامی صاحب آپ کے وقت کا سامی صاحب کیا کہیں گے یہ ایمپورٹنڈ حکومت ہے اوچھے ہتھ کرنوں پر اتری ہوئی ہے اب نہ صرف بول نیوز بلکہ بول انٹرٹینمنٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ توقع اس کی کی جا رہی تھی اس لیے کہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ عمران خان کی جو جلسے نوات نہ دکھائیں آفر کی گئی کہ آپ عمران خان صاحب کے جلسے نہ دکھائیں آپ کو ہم بڑے بڑے اشتہار دے دیتے ہیں کہ اس وقت عمران کا جلسہ آیا آپ اشتہار چلائیں لیکن ہم نے بول کی ہمارا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی بات کو عوام دیکھنا چاہتے ہیں جو حد سچ ہے ہم اس بنیاد پر کوئی شہدہ نہیں کریں گے تو یہ پہلے بند کرتے رہے دو دو چار چار چھے چھے گھنٹے روزانہ بڑا انہوں نے بول کو نقصان پلچایا آپ کو پتا ہے جمیل فارکی کو بھی اٹھایا انہوں نے میرے خلاف بھی پرچے درج کی اور بھی انہوں نے ہمارے جو کیبل تھے جو لوگ دکھا دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیاں کی اور پھر آخر پھر اب یہ انہوں نے کیا کہ آج ایک انتہائی ان لیگل ایک آرڈر اور اس میں پیمرا نے غلط بیانی سے کام لیا سندھ آئی کورٹ کا جو حوالہ دیا گیا وہ بالکل غلط ہے سندھ آئی کورٹ کا جو بات کا فیصل ہے حسامی صاحب ہمارے ساتھی موجود رویق وزیر